پاکستان بار کونسل آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرے گی ملک بھر کے بکلا سانے کوئٹا کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے احتجاج کریں گے جاننگی 24 نیوز کے نمائندے امجد بھٹی سے امجد بھٹی بتائے گا بکلا کیا مطالبہ کریں گے اپنے احتجاج میں بلکل پاکستان بار کونسل کے زیرے تمام آج صبح تقریباً دس بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک برپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اس احتجاجی مظاہرہ کا اعلان پاکستان بار کونسل کے زشتہ دنوں ملکتہ ایک اجلاس میں کیا گیا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بائیس اگست کو ملک بھر میں یوم احتجاج میں رہا جائے گا اور ملک بھر کے جو بار رومز ہیں وہاں پر بھی احتجاجی سیمینار سوں گے جبکہ ایک بڑا اجتماع بڑا احتجاجی مظاہرہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا جائے گا اس احتجاجی مظاہرہ کے دوران وقلہ جو رہنماء ہیں بلکس پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیرمن بریسٹر فروگ نسیم سمیت دیگر عددران ہیں وہ خطاب کریں گے اور اس خطاب میں جو سانے کوٹا کے خلاف جو ہے کیونکہ ان وقلہ کا احتجاجی مظاہرہ ہے اس سسلے میں وقلہ رہنماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کے دوران حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ سانے کوٹا کے زیمہ دران کی گفتاری کو فل فور جکینی بنایا جائے اور اس سانے میں جو جام بھاک ہوئے ہیں وقلہ ان کے جو پسمندگان ہیں جو ان کے لائکین ہیں ان کو محفظے کی آدائیگی بھی فوری ممکن بنائی جائے اس کے علاوہ وقلہ رہنماء نے حکومت کی جانب سے اسے وقلہ کے حوالے سے جو اس کوٹی کے اقدامات ہیں ان پر بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤز کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں حکومت کو یہ باور کر رہے جائے گا کہ وقلہ کے جان و مال کی جو حفاظت ہے اس کو بھی جکینی بنانے کے لئے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں شکریہ امجد بھٹی